بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈپور اور آزم سواتی پر تھانا سنگ جانی میں ایک اور مقدمہ درج ایف آئیار میں دشت گردی سمیت بارہ دفعات شامل پچیس سو نامعلوم کارکنوں کو بھی نمزد کیا گیا ایف آئیار کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے جیل سے سہولیات کا ناجائز استعمال کیا بانی کے اکسانیں پر علی امین گنڈپور نے کپی کے سرکاری وسائل کا غالت استعمال کیا آزم سواتی نے مظاہرین کی معلوم مابلت کی تھانہ سنگ جانی میں درج مقدمے کے بعد پی ٹی آئی قیادت پر درج ایف آئی آرز کی تعداد پندرہ ہو چکی ہے اسی پر بات کریں گے نمائندے خصوصی قمر المنور ہمیں جوائن کر چکے قمر بتائے گا خبر کی کیا تفصیل ہے جبکہ تھانہ سنگ جانی میں پولیس کی مدید میں مقدمہ درج کی ہے جس میں یہ کہا جائے کہ بانی بھی کیا ہے علی عمین گنڈا پور آزم سواتی جو ہیں انہوں نے یہ ان کے خلاف کے درست کی تفاصل مقدمہ درست گیا اور نامدس کی عادت کے امراض دو سو دو ہزار سے پچیس سو ناوالوں کارکنان جو سے وہ بھی اس میں شامل ہیں ان مظاہرین نے نہ صرف پولیس ایلکاروں پر حملہ کیا اور پولیس ایلکاروں نے درستوں کے پیچھے چھپے چھپکا بھی جان اس میں مظاہرین نے ان کی جانب سے نہ صرف شیلنگ کی گئی بلکہ بارہ بور کے فائر جو ہے وہ بھی کیے گئے جس سے پولیس ایلکار جو ہے وہ زخمی ہوئے تاہم اس میں اب یہ کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو جیل میں بیٹھ کر ان کو سہولیات دی تھی اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں انہوں نے عوام کو اکسایا اور علی امین گھنڈاپور نے سرکاری وسائل استعمال کردے ہوئے اسلامباد پر دعویٰ بولا ان دفعات کے تیاد اب یہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اوورال جو پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکنان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کی تعداد اب پندرہ ہو گئی ٹھیک ہے خمار آپ کا بہت شکریہ